کتنا بڑا فائدہ ہے سنی اتحاد کے لیے اور نقصان کتنا بڑا حکومت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا خبیب اللہ سب سے اولیے یا سر میں آپ کو اور مجھے سننے والے وہ تمام دوست جنہوں نے تین دن آپ کو بھی فون کیے بلکہ دو دن مجھے بھی فون کیے اور وہ پریشان تھے کہ ہم کہاں چلے گے ہمارا پروگرام کس دن ہوگا تو ہم انہیں بتا دیں پھر کہ پیر سے لے کر جمعہ تک انشاءاللہ ایکسلوسیف سٹوریز سے لے کر بہترین مہمانوں تک آپ کے ساتھ پروگرام کیا کریں گے اور آپ کا ہمارا رابطہ نائنٹی ٹو پر رہے گا اور یہ چینل آپ کو حق اور سجد دکھاتا رہے گا یہ اثر آج تو آج کا دن جو ہے نا بڑا اہم ترین دن ہے اس دن کو آپ عام دن نہ سمجھے گا اس کی وجوہات بڑی کلیر ہیں ایک چیز تو بڑی کلیر ہوگی تینوں موزز ججز کے جو ریمارکس ہیں ان میں سے ایک بھی ریمارکس ایسے نہیں تھے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست تھا جس سے یہ کہا جا سکے کہ الیکشن کمیشن نے بالکل آئین کے مطابق فیصلہ کیا جس پہ یہ کہا جا سکے کہ الیکشن کمیشن نے بالکل جو سیٹے دیں ہیں درست دیں ہیں دیکھیں نا وہ پنجابی کے ایک فکرہ آپ نے سنا ہوئے نا انہا انڈیر یوریا مرمور اپنے گار ماظرہ سے میں کسی کو کسی آدارے کو یا گریکشن کمیشن کو نہیں کہہ رہا میں ایک مثال بتا رہا ہوں بات یہ ہے کہ آپ نے سولہ سیٹے اٹھائیں مسلم نے ان کو دے دی آپ نے تو بانٹا نا پی بس بالڈی کتنی چاہیے یونانکہ جناب ہیں نہیں چاہیے دیئے ایم کی ایم یہ لو فلاں جن فلاں یہ لو ہوتا مو گیا با الو جی سنیت آج کی سیٹے تقسیم ہو بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر جمہوری ملک ہو جمہوری قوتیں ہو جمہوری الیکشن ہو الیکشن کناتے ہیں کیوں آپ ایک سوال الیکشن اس لئے کناتے ہیں عوام اپنی مرضی کے نمائندوں کو مہتحیب کریں اور جب عوام جن کو مہتحیب کریں آپ ان کو پانچ سال کے لیے ٹائم دیں وہ اقتدار میں آ کر عوام کی منشاہ کے مطابق عوام سے کیے گے وعدوں کے مطابق کام کریں یہاں پر پہلے فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون کا پڑھا پڑھ گیا ابھی وہ بھٹا خال نہیں ہوا تھا آپ نے محسوس نشستوں کا بھٹا ڈال دیا آج سپریم کورڈ نے یا سر کوئی پانچ گھنٹے نہیں سمات کی آج آپ کو بتا ہے نا جو سمات جتنی دیر ہوئی ہے اس کے بعد ساری چیزیں کلیر ہوگئے اب تین طریقوں بینچ بنتے برا تین طریقوں یہی بینچ سنتے ہیں انہوں ججز کمیٹی کو یہ ریفر کر دیا ہے اب جو بھی ہوگا اب بات ہوگی آئین اور قانون کی اور اس میں یہ تینوں ججز جیسا بھی موجود ہوں گے سینئر تین ججز ہیں اور انہوں نے وہاں پہ بڑی کھلک کے ساری چیزیں کی ہیں اب مسیبت کیا ہے اب پرابرم آگی ان لوگوں کو بچاروں کو جنہیں انہوں نے کہا اے جناب اس کو بھی بنا دیں اس کو 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 بنا دیں ان لوگوں نے گاریوں پہ جنڈے بھی لگا لیے وزیر بنے نہ بنے انہوں نے پتہ نہیں کتنے پیسے بھی خرچ کر دی ہوں گے کھانے پینے پہ باقی چیزیں بھی ہوگی اب ایک تو دو آج کا فائدہ یہ ہوا کہ سنی اتحاد کونسل ایک بڑی جنگ کو جیت کی جو سولی جنگ تھی اب اس کا آخری فیصلہ کیا ہوگا یہ تو تین جون سے بدا چلے گا لیکن تین جون تک دو تھائی اکثریت ختم ہوگی یا سر صاحب تین جون تک وہ جو ایک ہوائیں چار رہی تھی وہ جو فوائیں چار رہی تھی جس پر ٹی وی پروگرام ٹاک شو ہو رہے تھے جس پر بہت سی بارٹس کے اندر کرمنشن ہو رہے تھے وہ کام ترک کیا اب کوئی ایسا آئین قانون جو ہے وہ نہیں منظور ہو سکتا کوئی ایسا نیا قانون نہیں بن سکتا جب تک دو تہائی اکثریت نہیں ہوگی اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں میں ایک آپ کا اکثریتی سٹوڈی یہ بھی دے دوں کہ آج کے فیصلے کے بعد 23 ایسے ارکان ہیں جن کے میرے پاس نام موجود ہیں ان 23 ارکان نے بقاعدہ کسی سے رابطہ کر کے کہا ہے جناب ہمیں یقین دہانی کرا دیں کہ جب بھی لیکشن ہوں گے آپ ہمیں ٹگر دیں گے ہم حکومتی حکومتی گونسلوں سے اننا چاہتے ہیں وجہ وجہ اس نے کہا جناب ہمارے دھیاتی علاقے ہیں کسان گالیے نکار رہے ہیں کاشٹکار ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اوپر سے دن با دن جو ہو رہا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے عوام ہمیں پہلے بڑی مشکل سے ہم جس طرح بھی آئے ہیں اب تو اس طرح بھی آنے کے راستے بند ہو رہے ہیں اور کل کو اگر فارم 45 یاسر آپ کو بتا ہے نا اسرانباد آئی کونڈ نے فارم 45 اصل مانگ لی ہیں پتہ ہے نا آپ کو جیسے دن وہ تین ہلکوں کے کھلے وہ تین ہلکے نہیں ہوں گے اکیلے فارم 45 نہیں مانگے انہوں نے 46 47 بھی مانگے ہیں نا ساری چیزیں آئیں گے جب وہ کھلے اگر چار امیدوار چار اس ہلکے کے لوگ جو ہیں ایک جیسا فارم لے کے آ جاتے ہیں اور ایک شخص ایک فارم لاتا ہے تو مانے کس کے جائیں گے اور جس پر پروزائیڈنگ آفیسر کے سائن ہوں گے جس پر تھم ہوگا مانے تو وہ ہی جائیں گے نا ہائی کورٹ کہے گا فرانزک میں کوئی ٹھے سال تو نہیں لگنے تو پھر ایک دو تین ہلکوں کے اگر فارم 45 یاسر صاحب نکل آئے تو پھر سمجھے لیکشن تو سارا مشکوک ہو گیا نا تو ایک تو یار یہ محسوس نشستو والا فیصلہ جو ہے اس کے بعد تو حکومتی وانوں کے اندر اتنی مایوسی ہے میں نے آپ کو کہہ کے ارکان اسمبلی کی میں نے تعداد بتا دیا ہے مجھے کسی وقت کہیں گے تو نام بھی بتا دوں گا جو مختلف لوگوں سے رابطوں میں آج سے شروع ہو گئے اب ایک چھکا لگا نہیں دوسرا کیا ہوتا ہے دوسرا جناب امریکی صفید صاحب چیمبر میں جا کے ملتے ہیں یہ ملاقات امریکی صفارت خانے میں نہیں ہوئی یہ ملاقات کسی گھر کے اندر نہیں ہوئی یہ ملاقات خفیہ نہیں ہوئی بلکہ عمر ایوب صاحب نے کہا بھئی آئیں آپ ملنا چاہتے ہیں یہ مزارت خارجہ کی طرف سے آئے کہ ملنا چاہتے ہیں وہ آپ کو امریکی امریکی صفید صحب کب آئیں لیکن اوپن ملیں ملاقات ہوگی چھپ کری ملاقات ہوگی کیونکہ چھپ کر وہ ملتے ہیں جنہوں نے کوئی سادش کرنی ہوتی ہے اوپن ملیں اب وہ امریکی صفید اگر آکھ کے ملتے ہیں اس کا مطلب ہے انہیں بھی خالات کے نزاکت کا علم ہو چکا ہے پادا چل چکا ہے دو چیزیں یہ ہو گئے ہیں یہ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں اس سے بہت بڑی سیاسی ڈیویلمنٹ ہونے والی ہے اس سے بہت کچھ ہونے والا ہے اور پندرہ جون کے بعد یہ ڈیڈ نوٹ کیجئے گا پندرہ جون کے بعد یہ بجٹ شنٹر گزر جائے سارا کچھ آپ کی سوچ نہیں ہے کیسے فیصلے آنے والے آپ کی سوچ بھی نہیں ہے کیسے فیصلے آنے والے ہیں اور باقی ریا گی بات اب ہوگا کیا بھئی بات سنیں میری خبریں تو ہم شروع کریں تو میرا خیال ہے گیسٹ لینے کی ہمیں ضرورت بھی پیشنا ہے جس ملک کے اندر یہ عالم ہو چکے ہیں کہ خاریاں میں جو واقعہ ہوا ہے میری قوم میری پولیس کو میں سلوٹ کرتا ہوں میں کبھی بھی چاہوں گا میری پولیس جو ہے نمو کمزور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا میری پولیس پہ حرف آئے میں کبھی بھی نہیں یہ بات چاہوں گا اس لیے میری فورس ہوں وہ ہمارا تحفظ کرتی ہے ہمارے لئے دن رات اے کرتی ہے لیکن جب ان کے تھانوں پہ حملہ کرنے والے یا ان کے تھانوں کے بعد پروٹیسٹ کرنے والے آپ کے سامنے آج ایک خاریاں میں جو ہوا ہے ٹھیک ہے رات کو سلا ہوئی صبح کو پکرے گے یہ تو چلتا رہتا ہے سارا کچھ ہوا تو پھر برسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد ایک بری خبر جو ہے نا یعصر آج کے دن کی جو بری خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ آج موسیر نکوی صاحب نے کہا ہے آپ نے سنا موسیر نکوی صاحب کی بات نا آج انہوں نے کہا جی گندم تو صوبوں کو کام ہی نہیں ہے منگوانا صوبے تو صوبوں میں گندم ہریتے ہیں بلکل درست کہا انہوں نے موسیر نکوی صاحب نے یہ بات بلکل درست کہی ہے گندم تو صوبے بنگا اپنی خریدتے ہیں نا اپنے صوبوں سے اس نے کہا وفاق ہم پہ کیوں ڈال رہا ہے اب بات یہ ہے کہ اس گندم کا بہران ان کو لے ڈوبے گا اگر آپ گندم کے بہران میں دو چار بیوروکریٹس کو سزا دیتے ہیں ان کو آپ بلکل رگرہ دے دیتے ہیں انہیں آپ کہتے ہیں نہیں جناب یہ ذمہ دار ہیں اوکے ہو گیا پھر اس ذمہ دار جو ہیں انہوں نے کس کے کہنے پہ کیا اور وہ آپ کیا سمجھتا ہے اس پہ ہموشی دے گی بلکل ہموشی نہیں دے گی